بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو یونٹ نمبر ٹین ڈرگ ایڈکشن اس کے ٹرانسلیشن آپ کو سمجھا دی تھی کہ آپ نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے راولپنڈی بورڈ میں آٹھ نمبر کا یہ کوسچن آتا ہے کہ آپ کو انگلیج سے اردو میں ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے اب ٹرانسلیشن کرتے وقت جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کرنی ہوتی آپ نے ایک تسلسل کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے اگر آپ کو ورڈز میننگز آتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اردو ترجمہ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں آپ کو کوسچن آنسرز کروائے جائیں گے کوسچن آنسرز کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے کوسچن کو سمجھنا ہے اس کی اردو آپ کو آنی چاہیے اور اس کی سمجھ آپ کو آنی چاہیے کہ اس میں پوچھا کیا گیا ہے تو کوسچن آنسرز کرتے ہوئے ہیں کہ نشے کی عادت کی وجوہات کیا ہیں یعنی کیا وجہ ہے کہ جس کے وجہ سے لوگ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں now the answer is drug addiction is caused by genetic and environmental factors فول سٹرہ پہ یہاں پہ bad peer influence and troubled domestic background are also a cause of drug addiction کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ sometimes genetics genetics ہوتا ہے وراستی ٹھیک ہے جو بائیوالی students ہم کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ ہماری کئی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو ہم اپنے والدین سے جنریشن سے ہم تعلق رکھتے ہیں تو ان سے ہم وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اگلی چیز ہے environmental factors ماحولی آتی یعنی دو چیزیں ہیں مثال کہ پہلے تو بات ہے family impact اور دوسرا بات ہے کہ کس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ نشے کی عادی ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے bad peer influence تو peer influence کا مہینہ تو آپ کو آتا ہوگا چونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں ٹھیک ہے جن بچوں کو آتا ہے تو ان کے لئے clapping شاباش اور جن کو نہیں آتا وہ کیا گر ہیں وہ دوبارہ لیکچر دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لیکچر صحیح طرح نہیں دیکھا اور صحیح طرح اس کو سیکھا نہیں ہے تو بیٹا peer influence means دوستوں کا اثر ٹھیک ہے اور tribal domestic background کہ پریشان کن یا پریشانی والا گریلو بسے منظر یعنی گھر میں فساد ہے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ drug addiction یا نشے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اب آپ نے paper point of view سے کیا جیسے دیکھیں گے دیکھیں drug addiction decapital ہوگا چونکہ یہ capitalization کا rule ہے انگلیش میں کہ جب ہم sentence start کریں گے تو پہلا alphabet وہ capital ہوگا پھر اس کے بعد full stop کے بعد آپ کا پہلا alphabet capital ہوگا آخر میں full stop لگائیں گے ٹھیک ہو گیا number two is what are the effects of drug addiction اوپر دیکھیں اوپر بات ہو رہی ہے causes کی یہ وجہ کیا ہے اور آگے جو بات ہو رہی ہے یہ اس کی effects کی کہ اثرات اس کے کیا ہیں تو کیا اثرات ہیں drug addiction causes permanent mental and physical sickness permanent means مستقل ایک ہوتے temporary آرزی تو permanent means مستقل تو پہلی بات ہو یہ ہے کہ drug addiction سے یا نشے کی عادت کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہم ذہنی اور جسمانی طور پر بیماری کا شکار رہتے ہیں یعنی آپ پھر یہ ذہنی اور بیماری ذہنی اور جسمانی بیماری کا باعث منت ہے the drug addicts also face disturbance of mind and body تو اس کے لابے جو drug addicts ہیں وہ ذہن اور جسم میں پریشانی یا disturbance محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے تیسرا question ہے what important role do the rehabilitation centers play to control drug addiction ٹھیک ہے تو یہاں پہ centers کے آگے آپ یہ line اظر آ رہی ہے تو اس کو ہم اٹا دیتے ہیں sorry بلکہ آپ c and d r e a c لکھیں چونکہ ہم british کو follow کر رہے ہیں تو یہ american spellings ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ignore کر دیتے ہیں ignore all ٹھیک ہے اچھا اب اس میں یہ بات ہے کہ جو بحالی کے مراقض ہیں تو وہ نشے کے عادی افراد کو اس کے علاج کے لیے کیا role ہے ان کا کیا کردار ہے تو کیا ہے the rehabilitation centers play an important role in the recovery process of drug addicts by providing proper guidance and treatment کہ بحالی کے مراقض وہ کسی بھی نشے کے عادی فرد کی صحتیابی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں by providing ان کو مہیا کر کے proper guidance صحیح رہنمائی and treatment اور علاج ٹھیک ہے نا تو صحیح رہنمائی اور علاج مہیا کر کے بحالی وراقض نشے کے عادی افراد کی مدد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں انہوں کی صحتیابی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تو بیٹا ایک تو آپ نے rehabilitation یہ اس کے spanning آپ دیکھیں r e h a b i l i t a t i o n ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کے جو spanning میں بھی آ سکتا ہے اور اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سمجھیں اس کو رٹہ نہیں لگانا ٹھیک ہے now we are coming towards question number four so question number four is what is the role of counselling in preventing drug addiction تو counselling کا کیا مطلب ہے مشاورت مشورہ دینا کسی کو اچھی نصیحت کرنا تو مشاورت یا نصیحت یا مشورہ دینے کا drug addiction کو روکنے کے لیے اس میں اس کا کیا کردار ہے تو counselling helps stop drug addiction by giving people support advice and ways to deal with problems کہ مشاورت سے ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کو کیا کرتے ہیں number one sport یعنی ان کی مدد کرتے ہیں پھر advice ان کو نصیحت کرتے ہیں and ways to deal with problems اور ان کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ مسائل سے نمٹنا کیسے ہے یعنی اگر اپنے شان ہیں تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ نے سیگرٹ چلا لیا ہے نشہ کی طرف چلے گئے ہیں ہیروین استعمال کرنا شروع کر دی ہے تو آپ نے پریشانی سے نکل نہ کیسے ہم یہ ان کو طریقے بتاتے ہیں and it gives them a safe place to talk about their feelings and problems تو اسی طرح ان کی جو feelings ہیں جو problems ہیں تو ان کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیر کرتے ہیں محفوظ جگہ means یعنی ایک محفوظ مقام ایک محفوظ سہارا ان کو ملتا ہے and they can make good choices and avoid using drugs اور اس کے علاوہ وہ پھر کوئی اچھا اچھی choice کر سکتے ہیں اچھا کام کا انتخاب کر سکتے ہیں اور منشیات سے بچ سکتے ہیں پانچ فائے ہے کہ جیسا کہ اس کو taboo لیا جاتا ہے taboo means ایسی بات جس کو معاشرہ بہتر نہ سمجھے ٹھیک ہے تو عام طور پر یعنی کیا وجہ کہ ان کے جو نشہ کے عادی ہو گئے تو ان کے خاندان ان کو بحالی مراکز میں لے جانے سے ڈرتے ہیں یا شرماتے ہیں یا تھوڑا سا تزبزب کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے فیملیز میں فیل ہیزیٹنٹ تو ٹیک ڈرگ ویکٹم تو رہیبلیٹیشن سینٹرز بیکاوز دے وری سٹیگما اینڈ ججمنٹ وجہ کیا ہے سٹیگما یعنی ایک زلط کا نشان وہ دوسرے لوگ ان بہترازات کریں اور بہت یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹریٹمنٹ ان کی ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں ہوگی تو یہ ریزن ہیں پھر نمبر سیکس جو خاندان ہیں ان کو جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کی مکمل صحتیابی کو یقینی بنانے کے لیے خاندانوں کی کیا ذمہ داری ہیں ٹھیک ہے تو اب لازمی بات ہے کہ خالی ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے جب تک گھر پہ بھی ان کے لیے ایک اچھا ماحول نہ ہوگا جو ان کی فیملی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو مدد ہوسلا مندی اور ایک اچھا ماحول فراہم کریں ان لوگوں کے لئے جو کے نشہ کے عادی ہو چکے ہیں تو اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ ایک محبت سے ان کی بات سمجھ کے اور اسی طرح ان کے اعتماد کو بحال کریں اور کسی بھی ریکاوری پروسس میں ان کے اعتماد کو بھی بحال کریں ٹھیک ہے تو اس طرح ہے کہ ہم نے کوئسٹن آنسر کے کر لی ہیں انشاءاللہ باقی لیکچرز بھی آپ کے اسی چینل پر اپلوڈ ہو جائیں گے ایک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اگر کسی کو یہ نوٹس بھی چاہیے تو مجھے وٹس اپ کر دیجئے گا میں فری میں آپ کو انشاءاللہ پی ڈی ایف کر دوں گا تو یہ میری نوٹس پنڈی بوٹ کے لحاظی بنائیں اس میں خالی اگرین نوٹس کو اتیار کر لیں تو کم از کم چالیس پچاس نمبر آپ کے آ سکتے ٹھیک ہے نا تو اچھے طریقے سے تیاری موسیقی